اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد ندیم حبر اکار سے اس اللہ بڑھاتے و حبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سابقہ وفاقی وزیرہ داہلہ چودر نصار نے گزشتہ سب جاتی عمرہ میں صدر مسلم لگنون شہباد شریف سے ملوکات کی اور ان کی والدہ کے وفات پر تازیت کی اور چودر نصار نے سابقہ وزیرہ دم نواز شریف اور شہباد شریف کی والدہ بیگمہ شمی مقتر کے لئے فاتح آنے بھی کی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورجی بابر بٹی سے جی بابر آگاہ کیجئے گا جی لاہور صاحب کا وفاقی وزیرہ داہلہ چودر نصار نے گزشتہ سب جاتی عمرہ میں صدر مسلم لگنون شہباد شریف سے ملاقات کی اور ان کی والدہ کی وفات پر تازیت کی چودر نصار نے صاحب کا وزیر عظم نواز شریف اور شہباد شریف کی والدہ بیگم شمی مقتر کے لئے فاتح آنے بھی کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودر نصار کا تعلق مسلم لگنون کے سنی رہنموں میں ہوتا ہے حتہ ہم پارٹی سے اختلافات کے باعث انہوں نے گزشتہ انتہابات میں ازادے حسیت سے قومی سمبلی کی دور اور صباح سمبلی کی ایک نشریف پر انتہاب لڑا تھا جس میں انہیں صرف پنجاب سمبلی کی نشریف پر کامیابی ملی تھی واضح رہے کہ بیگم شمی مقتر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئی تھی اور ان کی تحفیم 28 نومبر کا لہور میں کی گئی حکومتہ پنجاب نے والدہ کے نماز جنادہ اور تحفیم میں شرکت کے لئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پانچ روز پیرول پرسینٹرل جیٹ کو لقبت سے رہا کیا پیرول کو آئے کے تحت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائش کا سب جیل اقرار دی گئی اور جیل کا عملہ ان کے ساتھ ہی موجود ہے جی